آج ایک کترہ بھی کافی ہوگا آج ساوینے کھلے راوینے انجھ ٹوکنو کھڑے ٹوکدے نہیں ٹورپمیں تے فاصلے مک جاندے کار بیٹھے یا پینڈے بک دے آج قدم قدم چلیں گے ماضی کے گناہ تو ایک آنسو سے دھوئے جا سکتے ہیں وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے رکھ کے کہا بابا کیا ماجرہ ہے کسی نے مارا ہے کیوں رو رہے ہو اس نے کہا نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں ان لوگوں کے رویے نے رولا دیا کہا کیا مطلب کہا بازار سے گزر رہا تھا ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا تو میرا خیال یہ ہوا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دی تو میں نے پھر اس سے بات کی تو آواز آئی ٹھیک ہے لے آئی ان کو میری چوکھٹ پہ ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کروں گا میں بڑا خوش ہوا میں ان سے بات کی یہ الٹا میرا مزاق اڑانے لگے جا بابا کام کر تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی تو وہ تو مان رہا تھا یہ ہی نہیں مان رہے تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے وہ کہتا ہے میں بخشنے پہ آمادہ ہوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ ربے راہ ربے منزل ہی نہیں جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں وہ تو کہتا ہے میں ماف کر دوں گا لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ آمادہ ہی نہیں ہے یہ مان ہی نہیں رہے تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس آ گیا ان کے رویے پہ رونا آ گیا اس لئے میں رو رہا ہوں ورنہ انہیں مجھے مارا نہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی خیر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے تو پھر رک گئے بابا بازاروں میں بھی روتا ہے کہا کیا مطلب کہا کل بازار سے گزر رہا تھا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا میرے دل میں ترس جاگا تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو وہ تو مان رہا تھا وہ بندی نہ مانے تو آج میں ادھر آ گیا میں نے کہا چلو ان سے بات کرتے آج میرا خیال یہ ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو کہا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا تو صاحبو آج وہ مان رہا ہے آج ہم مان جائیں میں نے کتب میں پڑا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیئے وہ بھی کیوں ضائع کر دیئے قیمتی زندگی ہے یہ ٹوٹتی سانسیں ان کے قدر کیجئے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا انہا لینسانا لفی خسر بے شک انسان خسارے میں تو میں سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگا تھے تو وہ برف کے اوپر برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا آواز کی آتی ارحمو ارحمو الا میں یزوب راسو مالے ہی او گزرنے والو میرے پر ترس کھاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راسو المال پگرتا جا رہا ہے چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودہ ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا آپ کپڑا بیچتے ہیں آج گاہک نہیں آیا ہو سکتا ہے کل دعا نے مہنگا بیچ لیں آپ پیٹرول بیچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل پڑا پڑا چھیر پہ اوپر چلا جائے آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں آج نہیں بھی کی تو کل برف ہی نہیں ہوگی تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دعائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا اوہ لوگو میرے پر ترس کھاؤ مجھ سے برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگلتا جا رہا ہے تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان الفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آگئے جس طرح تیری برف پگلتی جا رہی ہے میری زندگی پگلتی جا رہی ہے اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے ان پگلتی برف کو تو درہم کے بدلے دینار کے بدلے پارچہ جات کے بدلے جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا چارہانے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گے ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسین ٹوٹ رہی ہوتی ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن کیا فائدہ اس وقت کا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے اور آج کے پشتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجل ہوگا میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے ڈیگر تے دن گیا محمد اڑکنو ڈوب جانا تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اپنی زندگی کو آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے ہمارے ویزبان محترم نے کہا والدہ ماجرہ کی بابت تو آج ان کے سال سواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہم ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے یہ وقت تو آنے والا ہے اس کے تو چھٹکارہ نہیں ہے اس سے تو خلاصی نہیں ہے کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے موت سے تو فرار نہیں ہے تو آج وہ نہیں ہیں لیکن ان کا ساجت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں برنا میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑا آپ کہیں گے کوئی ایسا بدنصیب بھی ہو سکتا ہے جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے جنازہ میں پڑا آپ کہیں گے کہ ایسا بدنصیب میں نے کہا ایسے بدنصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے یہ کون سے بدنصیب ہیں یہ وہ بدنصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ساری زندگی لوگوں سے فراد کرتے ہیں اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے تو یہ فراد پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں مجھے بتاؤ کتنا بدنصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے اور وہ بھی مرنے کے بعد فراد کر رہا ہے اور اپنے باپ سے اور وہ بھی مرنے کے بعد فراد کر رہا ہے اور کتنا خوشنصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لئے دعا کرتا ہے اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا بیٹی نمازی ہوگی احتمام سے دعا نہ بھی کرے دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربناک فرلی والے والے دیہ ہے اللہ مجھے بھی بخش دے میری ماں کو بھی بخش دے میرے باپ کو بھی بخش دے اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ خالی اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ قَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفْعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَ تمہارا رب حیاء کرنے والا سخی ہے کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ انہوں نے میرے سے مانگا ہے میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے میں ایک دہاتی بات کرنا چاہتا ہوں اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھی ہیں اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے دیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں اور وہ دے سکتا بھی ہو تو کیا وہ آپ کو خالی لٹا دے گا وہ کہے گا دیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آگئے اور ان کو خالی موڑ دوں تو جب تم اتنے بڑے دیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے تو کریم خالی موڑتے آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاو تو صحیح پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو عربی میں مانگو اردو میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو اقبال کے لہجے میں مانگو سادی کے انداز میں مانگو نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ پھیلاو تو صحیح دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ دستے طلب ناراض کرو دنیا داروں سے مانگنے کے لئے وقت چاہئے اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے لیکن اللہ سے جب بھی مانگو پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ درے رحمت کھلا پاؤ گے دن کو مانگو رات کو مانگو مانگو تو صحیح وہ تو اتنا کریم ہے اچھا بت کو سامنے کھڑا کیا ہے اور زلیخہ ہاتھ جوڑے بت کے آگے بکار کرتی ہے روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی ہے یا سنامی یا سنامی اے میرے بت اے میرے بت بچھڑا ہوا یوسف ملا دے سہر دم تک بکار دی رہتی ہے عمر بیٹ گئی چہرے پہ جنیاں آگئی بھڑا پاتاری ہو گیا ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا سنامی یا سنامی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے اچانک نید کا جھٹکا آگیا زبان بل کھا گئی بولی یا سامنے دی یا سامنے دی کہا جبریل جلدی جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی وہ تو بت کو پکار رہی ہے زبان بل کھا گئی یا سنامی کی بجائے یا سامنے دی کے لفظ زبان پہ آگئے کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا تو آؤ آج کی اس مجلس میں ہم ان کی والدہ کے لئے دعا مانگیں اے حرش کے مالک ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہاریں عطا کریں اور ہم اپنے ماں باپ کے لئے بھی دعائیں مانگے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ماں باپ کی قدر کرو میں نے یہ بھی پڑا ہے جو اپنے والدین کے لئے روزانہ دعا مانگتا ہے والدین زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے ہوں تب بھی روزانہ ماں باپ کے لئے جو شخص دعا مانگتا ہے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آسکتی تو اپنے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو قدر کرو فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لئے کسرت کے ساتھ دعا کرو یہ گھنہ سایا ہے کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر لیتے ہیں اپنی اولاد کو آسائش اور راحت پہنچاتے ہیں قدرِ نعمت زوالِ نعمت کے بعد ہوتی ہے چھنتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو چھن گئی میں تو آپ کیا میری اور آپ کی حیثیت کیا ماں کی کمی تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کیے ایک دن حضور مسجدِ نبی میں تشریف لائے تا حد نظر صحابہ تھے الہاوی للفتاوہ میں امامِ سیوتی نے لکھا ہے حضور کو دیکھا تو دب سے کھڑے ہو گئے بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ چشمانِ اقدس سے آنسو چم چم جاری ہو گئے اور حضور نے ایک تھنڈی احبری اور روتے ہوئے کہا لَوَدْ رَكْتُ وَالِدِيَّ اَوْ اَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا اچانک خوشحالیاں مل جائیں تو پھر انسان یہ عرضو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا وہ غربت کا دور دیکھا تھا آج دولت کی چہل پہل بھی دیکھتے آج میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے اب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا چھ سال کی عمر تھی اپنی ماں کے ساتھ حضور مدینہ المنورہ گئے واپسی ابواہ کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں لگا کہ یہ میری بیماری لیوا ہے ام ایمن کو بلائا کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا پھر خود حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ حضور سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضبط کے بندن ٹوٹ گئے ابن حشام صیرت کی پہلی کتاب ہے اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے جب سر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت آمنہ کی آنکھیں چھلکنے لگی روتے ہوئے آپ نے چند جملے گئے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وہ ذکرہ باق لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی